جب سے عشق شروع ہوا تب سے وفائی اور بے وفائی ساتھ ساتھ چلی ہے کسی کا عشق مکمل ہوا تو کسی کا عشق کھو گیا گمنام اندھیروں میں ہیر رانچہ سوہنی مہیوال رومیو جولیٹ کے پیار کی کہانی آپ نے سنی ہوگی اور ساتھ ہی سنے ہوں گے مرزا صاحبہ کے کس سے بھی صاحبہ نے مرزا کے تیر کیوں توڑے صاحبہ کی وفا یا بے وفائی سے بھی زیادہ مشکل ہے ایک ایسا سوال جس نے پورے انٹرنیٹ کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور وہ سوال ہے سونم گپتہ آخر کیوں بے وفا ہے جی ہاں اگر آپ میں سے کسی کا نام سونم گپتہ ہے تو آپ کا درد ہم سمجھ سکتے ہیں کیونکہ انٹرنیٹ پر جس طرح سونم گپتہ وائرل ہے اس سے سونم نام کی لڑکیوں کا انٹرنیٹ کو کوسنا لازمی ہے تو کیا ہے سونم گپتہ کی کہانی آئیے ہم بتا دیں کچھ مہینوں پہلے کسی عاشق نے ایک دس روپے کے پرانے نوٹ پر لکھ دیا تھا سونم گپتہ بے وفا ہے اس عاشق کا پیار ایک طرفہ تھا یا اس نے سونم گپتہ کے پیار میں دھوکھا کھایا یہ کہنا مشکل ہے لیکن دس روپے کے نوٹ نے انٹرنیٹ پر طوفان لا دیا اور سوشل میڈیا میں اس پر ہزاروں جوکس بنے لیکن کچھ ایک مہینوں بعد معاملہ شانت ہو گیا آٹھ نومبر کو پردان منتری نرندر موڈی کے پانسو اور ہزار کے نوٹ بین کرنے کے بعد ایک بار پھر سونم گپتہ کی بے وفائی نے زور پکڑا اور دو ہزار کے نئے نوٹوں پر سونم گپتہ بے وفا ہے چرچت ہو گیا اس کے بعد ہر نوٹ سکھوں اور انٹرنیٹ میمز میں سونم گپتہ جگہ پانے لگی اب یہ تو اس عاشق نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ سونم گپتہ کی بے وفائی اس طرح پورے بھارت میں پھیل جائے گی لیکن سونم گپتہ کے لیے یہ ضرور پریشانی کی بات ہے انڈیا کی تمام طرح کی خبروں کے لیے ہارٹ انڈین نیوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں